نمشکار فرنڈس آر این ایکس پرورو میں آپ کا سواگت ہے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامے بازر ہوئے ہیں ہم آج آپ کو ایلورا گفاؤں کے بارے میں جانکاری دیں گے اور یہ ایلورا گفاؤں جو ہیں ایلورا کا مول نام میں بیرول جو جگہ ہے اور یہ اورنگاباد میں مہراز اورنگاباد مہراز سے تیس کلومیٹر کی دوری پر اسطیت ہے اور اس کا نرمان راشت کشونز کے شاشوں کو دورا بنوائے گیا تھا اپنی اس مارک گفاؤں کے لیے بہت پرسید ہے ایلورا یونیس کو دورا گوشت ایک ویش دھروگاہر بھی ہے اور اس ایلورا گفاؤں میں جو سب سے بڑا مندر ہے وہ کیلاشا مندر ہے تو کیلاشا مندر میں ملتیں چونتیس گفاؤں ہیں یعنی ان کو مٹھ گفاؤں جو بھی کہہ سکتے ہیں یہ دو کلومیٹر کے ریڈیس میں فیلی ہوئی ہے اور یہ بہت اوچی چٹان بیسار چٹان کی دیوار میں ایک دوسرے کے بغر میں کھو دے گئے تھے ایلورا چھے سو سے ایک ہزار عیسیٰ عیسوی تک کے سمارکوں کے اپنے کھن کرم کے ساتھ پراشین بھارت کی سبیتا کا کو جیبت کرتا ہے تو آج ہم آپ کو ایلورا کی جو گفاؤں ہیں ان کو ان کا درشن کراتے ہیں یہ گفاؤں ایجنتا سے تھوڑا الگ ہیں اور نئی بھی ہیں ایجنتا پرانی گفاؤں ہیں اور ایجنتا کی گفاؤں جو ہیں وہ کچھ سو کلومیٹر سے ادھک دوری پر ہیں دو الگ الگ ستارہوں پر ہیں پر یہ ایلورا گفاؤں تھوڑا سا کم ریڈیس ہے اور ہم وہاں آپ کو لے کے چلنے دو کلومیٹر کے ریڈیس میں فیلی ہوئی ہیں اور ان کو جو چٹان کاٹ کے بنایا گیا ہے اور یہ کچھ راشت کوٹ ونج کے شاشن کال میں سات سو تریپن اور نو سو بے آسی اسوی کے دوران بنایا گیا تھی یہ جس میں کچھ بھکوان شب کو سمرکت ہیں کچھ گفائیں بعد میں بنائے گی جو دوسرے ساسکوندارہ وہ جین گفائیں ہیں کچھ گفائیں انہیں بہت کالکی بھی ہیں بہت کالکی بھی ہیں ان کا بھی ورنن یہاں پر ہیں تو ہم بھی آپ کو جو گفہ نمبر جو سکسٹین ہے ایلورا کیلاش مندر جو ویسو کی سب سے بڑی ایک کاشم سنگرکچنا ہے کیلاش مندر تین سو فٹ اونچا فٹ لمبا اور ایک سو پچھتر فٹ چوڑا ہے اور اسے سو فٹ سے بھی اونچی ایک سیدھی ڈھال سے گیرا گیا ہے اس کئی ان پرانچین شہل سرچراؤں کے بھی مندر پرسر نیچے سے اوپر کے بجائے اوپر سے نیچے کی اور بنایا گیا ہے تو ایلورا جو ایلورا شبد ہے وہ گریک شبد ہے اور جس کو ایلیوز سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہے سورج کی کرن گریک پرانڈک کتھاؤں میں ایلیوز سورو کے دیوتا تھے اور ویق سکسالی اور دیالو دیوتا تھے جنہیں اکثر آشا اور نئی شروعات کے پرتیق کے روپ میں مانا جاتا ہے ایلورا نام کے لوگوں کو اکثر آشا وادی اور رچنات مک مانا گیا ہے تو آئیے ہم اب پہنچ چکے ہیں ایلورا گفاؤں کے پاس اور ہم نے انٹری لے لیا ہے اور ایلورا گفاؤں سے یہاں سے اندر انٹری لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ایلورا گئے یہ گفاؤں پانچمیں اور گیارمیں شتابدی کے بیچ ویدھار کرناٹک اور ترمناڑی کے بینہ بیون سلپ سنگھوں دوارا شاید بنائی گئی ایسا بتایا جاتا ہے اور یہ نئی ہے اجنتا سے تو پشوی بھارت کے مہاراست راج کی چرندی پہاڑیوں میں ایلورا کی چوتیس گفاؤں ہیں کا امول سمو ہے تین پرمک دھرموں پودھ اور ہندو دھرم اور جین دھرم کے نیائیوں دھرم اور جیسے کہ میں نے بتایا کیلاش شاہ مندیر جو اس میں سب سے بڑا ہے سب سے اچھا ہے چوتی بنایا ہے آئیے ہم آج آپ کو ایلورا گفاؤں کی پرویش دوار سے اندر لے چلتے ہیں اور آپ کو میرا آپ سے نیویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے سے آپ کو اس کی پوری سنگرچنا پوری بیویدتا پورا ہر مندیر کے درشن ہر مورتی کو کیسے چٹان سے اکیرا گیا ہے کیسے اس پوری گیپس کو اتنی بڑی کیپس کو یہ بہت بڑا عشر ہے کہ جب مشینیں نہیں تھیں کچھ نہیں تھا تب اس طرح کی گفائیں کیسے تیار ہوئیں یہ دیکھیں سامنے آپ کو بڑی سی مورتی جو پہاڑ سے کٹ کے دیکھیں مندیر بنایا ہے گفاہ بنی ہے اس میں آپ کو درشن کرا رہے ہیں پہلے دیکھیں سامنے ہی ان کے درشن ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آج ہوا جو سے آپ کو پورا درشن کراتے ہیں یہ دیکھیں پوری سامنے ہوتے ہیں جہاں اندر ہم کو کلاشا مندر میں بھی لے کے چلیں گے یہ کہ ان کے دیواروں پر جب پہاڑ کی دیواروں کو کیسے ہوکے بورتیاں بنائی گئیں الگ الگ مدراؤں میں الگ الگ بھن بھن مدراؤں میں یہ سب یہ کیا گیا ہے جو بہت عشر جنگ ہے آج کے یوگ میں بھی اس طرح سے پہاڑ کو کٹ کے بنانا سمبھب نہیں ہے نہیں ہوتا کہیں بھی یہ دیکھیں کتھیں اچائی پر آپ پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اسی پہاڑی کو کٹ کے اس میں کھمبے تراش کے اندر گفاہ بنا کے الگ الگ مرتیوں کا کوکیرہ جانا پہاڑ میں چٹان کے اندر واقعی ایک امیزنگ ہے اور مطلب آپ خود آ کر دیکھیں گے کتنا امیزنگ ہے یہاں دیکھیں میں یہ تھوڑا ویریکیٹ لگایا ہے پر میں آپ کو اندر دکھانے کا کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنی بڑی گفاہ ہیں کتنا گیلری بنی ہوئی ہے اور یہ گیلری میں سب مرتیوں کو دیواروں پہ اکیرہ گیا ہے یہ دیکھیں الگ الگ مدراؤں میں جہاں تر جو ہمیں دیکھنا کو ملا ہندو دیوی دیوتاوں کے یہاں پر جو مرتیوں ہیں ابھی بھی ان مدراؤں اکیری گئی ہیں ہاں اور کچھ گفائیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے بعد میں ابھی اس مندر کو اس کو کلاشا مندر بولتے ہیں یہ بہت بڑی گفا بہت بڑی چٹان کو کٹ کے اس میں بنایا گیا ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کافی رش ہیں اور کافی جو آہ ویجٹرز ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں اور دیکھئے یہ سمیرینی سیزن بھی چل رہا ہے کہیں بارش ہو رہی ہے کبھی ہوتی ہے کبھی رکھتی ہے اور اس میں لوگ اس کا آنند لے رہے ہیں اتنی بڑی مطلب آپ اس کو آ کر یہ دیکھنے معاشر ہے ایک مطلب اس کے آگے میں کہہ سکتا ہوں کہ سارے آششہ صفیقے ہو سکتے ہیں کرپیا اس کو آکے دیکھئے پتہ چلے گا آپ کو بھائی زب کہ یہ کیسے بنائی گئی ہو بینہ مشینوں کے ہاتھوں سے کیسے بنائی ہو کھمبے دیکھئے ایک سیز میں ہے ایک لائن میں ایک نکاشی کی ہوئی ہے گفہ ہیں اتنی بڑی گفہ کو بنانے میں کتنے ورش لگوں کتنی لیور لگی ہو یہ امیزنگ ہے آرین ایکس پرو کو آپ کو سبسکرائب کریے اگر نہیں کیا آپ کا کچھ نہیں جاتا میں آپ کو اچھی اچھی بیٹے ہیں دیکھا آپ کو ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں جب ہمیں آپ کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہم نئی نی ویڈیو آپ لیلاتے ہیں ابھی آپ دیکھئے یہ دیکھئے کیا شاندار نکاشی ہے چبردست یہ تو نکاشی اورنجیب نے اس کو بدھانس کریا اس کے بعد بھی ہے جب کتنا سندر رہا ہوگا کہ اس آتتائی نے اس پر حملہ کیا اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کر پایا اس کے سینکوں میں بھی دن نہیں تھا ان مغلوں میں بھی دن نہیں تھا کہ اس کو توڑ پائیں اس میں سے شب کی مورتی لے گئے تو وہ کچھ نہیں کیا کچھ نقصان اتنا قبل نکاشی کو نقصان پہنچا پایا کچھ مورتیوں کو توڑا یہی اس نے سب سے بڑا گندہ کام اس آتتائی نے کیا جس سے آج اس کو کوئی بھی اس کا نام لینا پسند نہیں کیسے اسی لئے آج اس کے جلے کا اس نے اس سہر کا نام اپنے نام سے رکھا تھا اس کا بدل کے سب بھاجی نکر کر دیا جا ایسا آتتائی شاشک جس نے دھرم پر برطان ایک بڑے پیوانی پر کر آیا تو اس کو آج کتنی ہین نظروں سے اسے کسی بھی ایک شاشک نہیں ایک نشنس ہتھیارے کے روپے دیکھا جاتا ہے ایک بہت ہی نشنس شاشک تھا جس کو کبھی اس کی کوکرموں سے بھلایا نہیں جا سکتا یہ دیکھئے آپ کو کیا شاندر میں نے دیکھئے آپ کو بہت قریب اسے میں ہم اپنے کیمرہ کو آپ کو فیل کے فوکس کر رہے ہیں یہاں لائٹ کام ہے اندر میں لائٹ کام ہے اور باہر ہے لائٹ جہاں لائٹ نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے سامنے مندر کس طرح چٹان کو کٹ کے بنایا گیا ہے امیجنگ ہے امیجنگ ہے مطلب آپ میری اس ویڈیو سے آپ بیٹھ گھر بیٹھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ الورا گفہ اپنی بھگویتہ کو درشاہ دے اپنا ان کا جو روپ ہے صور روپ ہے وہ اشر جنگ ہے امیجنگ ہے آپ کو ایک ایک چیز میں باریکی سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ اوپر بھی چڑھتے میں نے دکھانے کی کوشش کیا ہوں کہ کیسے آپ کو یہ مورتیاں نہ جنائیں دیکھئے جو الگ الگ ان کو بنایا گیا ہے ان کے اسطحان پر الگ 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 مورتیاں پر بنی ہوئے ہیں کہیں بارہ اوتار ہے کہیں دوسرا اوتار ہے اس طرح سے ہندو دھرم کے الگ الگ گوڈز کا گوڈز کا یہاں پر ان مورتیاں موقع رہ جانا اس شتاودی میں پانچویں یا ساتویں شتاودی میں دیکھئے کتنے ورش لگے ہوں گے کتنے ورش میں کتنی لیبر لگے ہوگی کتنے اکیرنے والے آئے ہوں گے اور کتنی لیبر جنہوں نے جہاں رہے ہوں گے اور انہوں نے رہ کے یہ کام کیا ہوگا ان کو کتنا پیسہ دینا پڑا ہوگا مہندانہ اس راشت کو بنس کے شاشکوں دورا تو یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں تاج میل سے بھی بڑا آشر ہے اگر لوگ نہیں جانتے وہ تو کیول پتھر سے بنایا گیا ہے یہ تو بھائیز اب چٹان کو کٹ کے بنایا ہے تو آپ دیکھئے کتنا بڑا آشر ہے امیزنگ ہے امیزنگ بھائیز اب یہ آج کی یگ میں آج کی تاریخ میں چٹان کو کٹ کے کوئی بھی سرکار نہیں بنا سکتی جبکہ اس کے پاس ساری چیچے اس طرح کا اس طرح کی نکاشی اس طرح کی مورتیوں کی سرکچنہ دیواروں پر اور اس طرح سے اتنا بڑا گلیارہ کیوز میں اتنی بڑی کوریڈور اس میں مورتیاں بنانا کا تیس ہمباب نہیں ہے کیسے بنایا ہوگا کیسے کیا ہوگا اس سمیں ان نمن ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کی نکاشی اس طرح کی مورتیاں اس سمیں بنائے گئیں میں آپ کو پڑے امانداری صاحب کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی صاحب امیزنگ ہے آپ ایک وار آکے ضرور دیکھئے گا جب بھی آپ آئیں اور اکھاباد آئیں اور سمبازی نگر آئیں اگر عنہباد کا نام سمبازی نگر ہو چکا ہے تو سماعجی نگر ناسک سے دو سو ٹائی سو کلومیٹر اور تین سو کلومیٹر کے عالتی پر ہے اور یہاں سے جنتا کوفائیں سو کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور اور رنگاباد سے پونے کی دوری بھی قریب تین سو اک کلومیٹر ہے تو آپ پناہ سے آ سکتے ہیں آپ پناہ سکتے ہیں آپ بیٹرین آ سکتے ہیں آپ جیسے بھی چاہیں سلکمار سے آنا چاہیں سلکمار سے آ سکتے ہیں اور یہاں پاس میں آپ کو یہ اپنا سائن دام بھی یہاں پر پاس میں ہے سنی شکنہ پر بھی یہاں سے پاس میں ہے تو آپ آئیں تو اور سب سے بڑا بات اس کے بلکل پاس میں ہیں الورا گفا کے پاس میں ہیں آپ کے ہمارا بارہ جو تلنگوں میں سے ایک گھرشنیشور مہادیو کا مندر یہیں ہیں اس کے پاس میں ہے کچھ کلومیٹر پاس میں ہیں یہ بھی جگہ بیرول ہے اور کشنے سر بھی بیرول میں آتا ہے تو یہاں پاس میں دولت آباد ہے خلیل آباد ہے تو آپ کو جو اورنگیب نیل کی جگہوں کے نام بدل بدل کے رکھے تھے وہ ہیں تو میں آپ کو ابھی یہاں پر یہ کے لورا گفز کا آپ اکنی بڑی کیو ہیں 34 کیو ہیں اور ان کو دیکھنے میں آپ کو کئی گھنٹے جا سکتے ہیں کافی تھکان بھی ہو سکتی ہے ان کو اگر باری کیجئے آپ دیکھیں گے بھائی صاحب تو کافی سمیں لگتا ہے تو آپ آرام سے آئیے میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن آپ مندر کے درشن کیجئے گشن فیشن مہادیب کے درشن کیجئے تو اس کے بعد سمیں بستا ہے تو یہاں پر آپ آئیں نہیں تو دوسرے دن آپ یہاں درشن کریں بہت بڑی کیفز ہے جن کو اگر یہ دور سے دیکھ کے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مندر جیسا ایسا بنا دیا ہوا جی پر جا کی باری کیجئے آپ دیکھئے یہ پتا چلے گا کہ چٹان کو کٹ کے کس طرح سے بنایا گیا تو یہ ایک عجیبہ عجوبہ ہے اور بہت بڑا عجوبہ ہے اتنی بڑی کیفز ہیں اتنی بڑے پہاڑ کو کٹ کے اس میں سب کچھ سیڑیاں اتیاز سب بنا کی اور کس طرح سے اس میں بنایا گیا ہوگا اب دیکھیں کٹ کے اس کا جو پتھر کٹا ہوگا اس کا اس کو ملوے کو بھی ہٹائے گیا ہوگا کتنا کتنے ہزار ٹن ملوہ اس میں سے نکلا ہوگا کتنے ہزار ٹن کٹ کٹ کے پتھر کو چھوٹی چھے نہیں ہوں اس میں سے کٹ کو اس کو سمتل کیا ہوگا سرفیس بنائی گئی ہے آپ کو بھائی یہ آپ جب آئیں گے میں آپ وہ کیا بتا سکتا ہوں بھائیسا جب آئیں آپ دیکھئے اور آئیں دیکھئے ہم آپ کو نئے نئے ویڈیو دکھاتے ہیں آر این ایکسپروں کو سبسٹرائب کیجئے ویڈیو کو انتے تک دیکھئے میں نے بہت اسکپ کر کے اس کو تیار کیا بڑی محنت سے ہم نے تیار کیا آپ کو دکھانے کے لیے آپ اس کو دیکھئے آپ وہ بھول نہیں پائیں گے اور آپ کہیں گے کہ بہت امیزنگ ہے یہ یہ عدفت ہے یہ پاکئی ایک اپنا کتنی بڑی چٹان کو دوشو کی سب سے بڑی چٹان کو کاٹ کے اگر کہہ سیں تو سب سے بڑا مندر بنایا ہے سب سے بڑا مندر بنایا ہے شب کے لیے سمرکت ہے بہت بڑی شیب اس میں شب جی کی شویلنگ ہے وہ بھی ہمیں آپ کو دکھائیں گے پر بنے رہی ہے کلاشا مندر دکھاؤں گا آپ کو آپ بنے رہی ہے جائیے نہیں کہیں ویڈیو کو چھوڑ کے مجھ جائیے آپ کو آپ کو آدھر بستائیں گے کہ کلاشا مندر آپ کو نہیں دیکھتا ہے ابھی ہم آپ کو پورا بہار سے دکھا رہے ہیں پھر میں آپ کو کلاشا مندر ویڈیو کے چند میں دیکھتے ہیں روپس ہے کئی منڈر ہم پہاڑ پر چڑ پہ گئے وہاں بھی بفائیں ہیں پھر میں بے نہیں دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں امیزنگ ہے بھائی شیعہ امیزنگ ہے بھائی شنا اپ بڑے بڑے ہاتھی کاٹتے ہیں بڑے بڑے مووٹیاں کاٹتے ہیں دیکھیں اوپر سے کرنے험 میں اوپر سے کیام اللہ رہا ہے بBeep سو ایک شاندار پرکتی تیار کیئے اس کو مطلب اورنجیو اس کو توڑ نہیں پایا اس کی سینہ سے توڑ نہیں پائی اتنا بھبے بنا تھا ہی اتنا سندر تھا اس کو نقصان کیا اس نے اسا تائنے اسا دھارمک ادھرمین ہے دیکھئے ایسے لوگوں کا تو مرنا نشت ہے آئیے آپ دیکھئے مندر آپ کو لے پیچھلے مندر میں اچھی چھوٹی پہ چڑھ کے یہاں اندھر آپ کو مندر مینے کی زندگی آپ کو اندھیرہ ہے آپ دیکھتے رہیے تو کیونکہ لائٹ ہی کمی ہے یہاں لائٹ کی وستہ نہیں یہ اسپاہ ہے یہ آپ کو جو نیچرل لائٹ میں جو دکھائے گا اور جب یہاں ایک دو لالٹین رکھیں گے ان سے جو روشنی ہے اسی میں اس مندر کو آپ کو آپ دیکھ پائیں گے ہمیں آپ کو وہی دکھانے کا پریتنا آپ کو کر گا آئیے ہم اپنی ٹار سے بھی آپ کو دکھائیں گے آئیے بنے رہی ہے دیکھتے رہے ہیں بہت بڑا بشال مندر ہے بشال کندر میں نے اوپر چھڑتی اوپر اوپر کے بڑا یہ نیچے نیچے سے آپ چھڑ گئے اوپر اب اوپر لے کے آئے ہوں میں اوپر میں آپ کو یہ مندر دکھانا تو وہی دکھا رہا ہوں آپ دیکھتے رہے ہیں کیا شاندار بنایا گیا آئیے میں چلتا ہوں آپ کو اور دکھاتا ہوں بھاروائل شپ کو سبھے پر سب سے بڑا شیلنگ دکھاتا ہوں آپ کو آئیے یہ دیکھیں کافی لوگ ہیں اندر روشنی کی کمی ہے پر آپ کو دکھا رہے ہیں آئیے دیکھیں یہ دیکھیں ہاں خیر مہا دیو ہاں خیر مہا دیو شکشن بھوکہ ناشتی یہ دیکھیں ابھی آپ کو ترشن ہوتے ہیں یہ دیکھیں شیلنگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑا سا سبھلنگ آپ کو اور زیادہ چونکے کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے کلاشا مندر جو میں نے آپ کو دکھایا کلاشا مندر کے سبھلنگ کے ترشن آپ کو کرائے یہ ہے شیلنگ جا ہے وہ ہر ہر مہا دیو بہت بڑا جو اوپر سے نیچے بنایا گیا یہ سبتا ہے نا ان لوگ ایک دن نیچے سے اوپر بنایا یہ اوپر سے نیچے بنایا ہے تو ادبوت ہے یہ یہ یہاں زیادہ کلیرٹی اس لیے نہیں ہے کہ یہاں روشن ہی نہیں ہے اور آپ دن دن میں ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے اوپر لال ٹین یہاں پر رکھیں ہیں کیونکہ جہاں ایسا ایک دن میں ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں سے ہم آپ کو بیچ ویچ میں جنہوں کے لئے لائٹ اور ہوا آنے کے لئے بیچ ویچ میں جھروں پہ جانسے ہم نے کرائے پھر آپ کو اور دکھاتے ہیں اور عجیبہ دکھاتے ہیں آئیے بنے رہی ہے دیکھیں میں نکاشی دن کی روشنی میں دکھاتا ہوں آپ پر یہ نکاشی ہیں امی جی ہے سر امی جنگ آپ بھول نہیں سکتے آپ آئیے جرور یہاں دیکھنے آئیے تو یہاں آپ کو الگ 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 کتنا مطلب کتنا بڑے بڑے چٹان کو کڑک کتنے مندر ایک دو مندر نہیں کتنے مندر بنائے میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاتے ہیں مورتی لگے شیب کی بھگوان شیب کی مورتی کو ہی چوری کر لیا گیا جب تو عرنگجیب لے گیا اس نے کوشش کیا کہ کم کر دیں یہاں سے ہٹا دیں کچھ اس کے سینکوں نے کہاں ہوگا یہ ہم دیکھی یہ لے آئے تو اس طرح سے یہاں کچھ آہ کچھ آہ کچھ آہ کچھ آہ کچھ آہ کچھ آہ کوشش کرنے کی ختم کرنے کی منشاہ سے کچھ کام کے لیے دیکھئے پہاڑ نیچے سے کٹا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں ہم لٹکا ہوا ہے چٹان اور نیچے سے اس کو کٹ کے سمتل کر کے اس کے نیچے کے ایک بنی ہوئے دکھایا تھا میں نے آپ کو اور یہ دیکھئے ہم اوپر چڑ گیا کلاش مندر کا باہری درش ہے یہ باہری ہے ہم باہر نکل آئے اور دیکھا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف بنا ہوا ہے کلاش مجھے میں دیکھیں میں آپ کو کچھ اور دیکھاتا ہوں کچھ آہ کیوں کہ یہاں سے مورتی چھوڑی کر لے گئے بھاگوان شیب کی یہ مورتی یہ نیچے سنگھاسن ہے اور شیب کی مورتی کو انہوں نے یہاں سے کہا کہ پیچھے کی آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے کوئی برتی ہٹائی گئی ہے آج بھی دیکھتا ہے دیکھیں کافی لوگ ہیں اور کچھ لوگ گائیڈ کے ساتھ میں اس جگہ کی جانکاری لیتے ہوئے اور ہم آپ کو درشن کراتے ہوئے دیکھاتے ہوئے وزیٹ کراتے ہوئے ہیس کو فا کا کیب کا بنے رہی ہے آنے نیکس پر کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو ابھی ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایلورا کیوز اس کے کچھ چتروں کے مادم سے بھی آپ کو سٹیک ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھئے کلاشہ مندر کا شیولنگ ہم کو دکھایا آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے شیب لنکس یہاں پتیار کیے گئے شیب کو سمجھ کر دیئے مرتیاں یہاں ہم نے انجوائی کیا کافی دیکھا اور آپ کو بھی آمد انت کرتے ہیں کہ آپ جرور آئیں یہاں پر دیکھنے کے لیے آپ کو بہت اچھا لگے گا انت تک آپ ویڈیو کو دیکھئے ساری جانکاری میں آپ کو اور دوں گا ابھی کچھ اور واقعی ہے وہ بھی آپ دیکھئے تو یہاں آ کر آپ کو اچھا لگے گا یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے تو بہت اتنی پرانی پانچویں اور ساتویں شیطاب دیکھئے یہ گفائیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی بھگوان شپ کا دیکھئے افتار آپ کو یہاں پر مردیاں بنائے تراشی ہوئی ہاتھی ہاتھی جس کو توڑ دیا گیا ہاتھی ابھی بھی ہیں تو ایلیفینٹ کو بھی دیکھئے ایک کو توڑ دیا گیا ایک بچے ہیں تو کافی اور انجیب نے آتتائی نے کچھ بہت کچھ کوشش کی کہ اس کو برباد کیا جائے پر ہم آپ کو ان بچے ہوئے اس گفہ کے افشیشوں سے آپ کو دیکھا رہے ہیں دیکھیں کتنے ہاتھی بنے گئے دیکھتے ہیں ہمیں امی جی ہے سر امی جی ہے بہت شاندار گفہ ہے بہت ہی شاند ہے اب دیکھئے آپ کو کس طرح سے پاہر کو کٹ کے کارڈور منایا ہے کس سے گفہ کے یہ دیکھئے گفہ کے پیچے جھرنا بیتا ہوں گا وہ بھی ہوں آپ کو دیکھا رہے ہیں یہاں سے ایک جھنہ بیتا ہے پاؤنٹنگ برز گرتا ہے جھنہ تو وہ بھی دکھا رہے ہیں کیپس کے بغل میں کیپس بہت بڑی ہیں دو کلومیٹر کے انترال میں پہلی ہوئی ہیں آپ یہاں آئیں گے اور دیکھئے اور آرین ایکسپرین کو ضرور سبسکرائب کیے میرا آپ سے نبیدن ہیں کپٹ پیسہ نہیں جاتا سبسکرپشن ضرور دیجئے جس سے ہم آپ کو نئی نئی بیڈیو لائکے دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور اس سے آپ کو آنے کے لیے انہیں دیکھنے کے لیے اس موٹیوشن میں دے گا اور آپ نے belonging của آپ 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 کو کاری آپ剪ر کریں ج gras بھی آپ کیرجو چیزیں کیvis aptی جانس率 کیا موسیقی